وہ اہد غم کی کاہش ہائے بے حاصل کو کیا سمجھے جو ان کی مختصر رودات بھی سبراز ماہ سمجھے یہاں وابستگی وہاں برہمی کیا جانی یہ کیوں ہے نہ ہم اپنی نظر سمجھیں نہ ہم ان کی ادا سمجھے فرے بے آرزو کی سہل انگاری نہیں جاتی ہم اپنے دل کی دھلکن کو تیری آواز پا سمجھے تمہاری ہر نظر سے منسلک ہے رشتہ ہستی مگر یہ دور کی باتیں کوئی نادان کیا سمجھے نہ پوچھو اہد علفت کی بسے خوابے پریشنہ تھا نہ دل کو راہ پر لائے نہ دل کا مدعہ سمجھے وہ اہد غم کی کاہش آئے لاحاصل کو کیا سمجھے کاہش مطلب مائنس ہو جانا نقصان خسارہ کاہش آئے بہت سارے نقصانات بہت سارے خسارے تو اہد غم کے جب غم کا زمانہ آیا تو اس میں کیا کیا نقصان ہوا دل میں کیا کیا مائنس ہوا جہاں کیا کہاں کٹی دلو جان کا کیا کیا کچھ نقصان اٹھانا پڑا کیا کچھ ہوا تو اہد غم کی کاہش آئے بہ حاصل کو کیا سمجھے حاصل تو کچھ نہیں ہوا سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہوا اس اہد غم میں سوائے نقصان کے اور سوائے خسارے کے کچھ بھی تو نہیں مائنہ حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوا وہ اہد غم کی کاہش آئے بہ حاصل کو کیا سمجھے جو ان کی مختصر رودات بھی سب رازمہ سمجھے جو کوئی اپنی رو داد غم کی رو داد سنانے کوئی جائے تو مختصر بھی اگر وہ سنا رہا سامنے والا اکتا جاتا ارے یار بس ٹھیک ہے اتنا صبر نہیں ہے میرے پاس اتنی ضبط نہیں ہے اتنا ضبط نہیں ہے کہ میں تمہاری رو داد غم کی رو داد میں سن سکوں تو وہ کیا خاک سمجھے گا اہد غم میں کیا کیا ہوتا ہے کیا کیا نقصان ہوتا ہے کیا کیا خزارے انسان کو اٹھانے پڑتے ہیں وہ کیا خاک سمجھے گا اسے تو مختصر روداد بھی اتنا صبر آزمہ اسے لگتا ہے کہ بلکل ضبط اس کا جواب دے جاتا ہے اور وہ سننے سے منا کر دیتا ہے ویدر رم کی کاہش آئے بے حاصل کو کیا سمجھے جو ان کے مختصر روداد بھی صبر آزمہ سمجھے یہاں وابستگی وہاں برہمی کیا جانی ہے کیوں ہے نہ ہم اپنی نظر سمجھے نہ ہم ان کی عادہ سمجھے یہاں ہمارے پاس تو بڑی وابستگی ہے ہمارے سننم صاحبانی محبوب سے میں بلکل وابستہ اپنے آپ کو محسز کرتا ہوں بلکل جوڑا ہوا محسز کرتا ہوں لیکن وہاں برہمی ہے ناراضگی ہے غصہ ہے وہاں یہاں وابستگی وہاں برہمی کیا جانی ہے کیوں ہے نہ ہم اپنی نظر سمجھے نہ تو اپنی نظر پر مجھے اختیار ہے نہ میں سمجھ سکا ہوں اور نہ ہم ان کی عادہ سمجھے ہم ان کی عادہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزہ نہ ہم ان کی عادہ سمجھے فریبِ عارضو کی سہلِ انگاری نہیں جاتی ہم اپنے دل کی دھڑکن کو تیری آواز پاسمجھیں کیا بات فریبِ عارضو عارضو کا فریب سہلِ انگاری سست قسم کا آدمی آپ نے دیکھا ہے بلکل سہل تن آسان قسم کا آدمی کی کوئی کام اگر بہت کم ہلنے ڈلنس ہو جائے تو اچھا ہے اور اس سے بہتر یہ کہ ہلنا ڈلنا بھی نہ پڑے کوئی دوسرا اس کا کام کرتے سہلِ انگاری تو فریبِ عارضو کو سمجھنے کی بجائی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ عارضو جو ہم نے پار لکھا یہ ہمیں کوئی فریب دے رہا ہے سہلِ انگاری لیکن اپنی تن آسانی ہے سستی ہے کون اتنا دماغ لگائے کون اتنا سوچے کہ فریبِ عارضو کیا ہے دماغ لگانے کیا ضرورت ہے ہم اپنی دل کی دھڑکن کو تیری آواز پاسمجھیں جو دل دھڑکتا ہے میرے سینے میں سمجھنے تمہاری ہونا تو تمہارے قدموں کیا ہٹھئی ہے دل دل نہیں دھڑک رہا ہے تمہارے قدموں کی آواز آ رہی ہے فریبِ عارضو اس کو کہتے ہیں بھی عارضو کا فریب اس سے کہتے ہیں اور اس میں کون جائے دماغ لگانے کو کی یہ صحیح ہے غلط ہے فریبِ عارضو کی سہلِ انگاری نہیں جاتی ہم اپنے دل کی دھڑکن کو تیری آواز پاسمجھیں تمہاری ہر نظر سے منسلک ہے رشتہِ ہستی مگر یہ دور کی باتیں کوئی نادان کیا سمجھے یہ جو رشتہِ ہستی ہے نا میرا ہمارا یہ تمہاری نظر سے منسلک ہے جڑا ہوا بالکل اٹیجڈ ہے یہ تمہاری ہر نظر سے منسلک ہے رشتہِ ہستی مگر اگر تم نے نگاہیں پھیل لیں تو میری ہستی بھی مٹ جائے گی اور تمہاری نگاہیں جتک ہے ہم پر ہے نا یہ ہستی باقی ہے ابھی تمہاری ہر نظر سے منسلک ہے رشتہِ ہستی مگر یہ دور کی باتیں یہ بڑی اونچی لیول کی باتیں ہائی لیول کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کوئی نادان کیا سمجھے گا کسی نظر سے کسی کی ہستی کیسے بچ جاتی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو یہ دور کی باتیں یہ ذرا اونچی سوچ والے لوگ جو ہو گئے نا وہ سمجھتے ہیں اس کو اقل مند لوگ سمجھیں گے بے اوقوفوں کیا کام تمہاری ہر نظر سے منسلک ہے رشتہ ہے ہستی مگر یہ دور کی باتیں کوئی نادان کیا سمجھے نہ پوچھو اہد الفت کی بس ایک خواب پریشا تھا اہد الفت جو زمانہ محبتوں کا جو زمانہ تھا مجھ پوچھو کیسا تھا وہ بس ایک خواب پریشا تھا ایک خواب تھا جو پریشا کر کے گیا خواب کی عالم میں بھی پریشانی رہی اور آپ سے نکلنے کے بعد بھی پریشانی رہی تو نہ پوچھو اہد الفت کی بس ایک خواب پریشا تھا نہ دل کو راہ پر لائے نہ دل کا مردہ سمجھے نہ تو ہم دل کو سمجھا سکے دل تو پاگل ہے نہ تو ہم اس کو سمجھا سکے رہا پر ہم لاسکے اور نہ دل کا مردہ سمجھے اور نہ ہی یہ سمجھ سکے دل آخر چاہتا کیا اس کی طلب کیا ہے اس کو کیا چیز چاہیے وہ بھی نہیں سمجھ سکے اور نہ ہم دل کو سمجھا سکے نہ دل کی ہم سمجھ سکے نہ ہم دل کو سمجھ سکے نہ پوچھو اے دلالفت کی بسے قابے پریشنہ تھا نہ دل کو رہا پر لائے نہ دل کا موت آسم دی فیض احمد فیض کی غزل آپ کو کیسے لگے ہمیں بتا سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر سکتے ہیں اللہ حافظ